فروقات اس کے حصول کی کوچش میں لوگ ترہ ترہ کی بازاری پرینز، لوشنز اور بیوٹی سوپس پر استعمال کر کے بدصورتی اور جلدی بیماریوں کا شکار بن جاتے ہیں اگر آپ کوکت ہی پیاری اور غلابی رنگت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ انتہائی آسان طریقے سے ممکن ہے جس کو آپ گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں اور صرف ایک راہ کی استعمال سے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے نسکے کے انگریڈینز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں بیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور بیس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اب میں آپ کو آج کے نسکے میں استعمال ہونے والے انگریڈینز کے بارے میں بتاتی ہوں اس میں شامی ہے گلاب کی پتیاں ایک پاؤ پانی ایک گلاس اور لیمن جوز ایک کھانے کا چمچ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک پین لے کر اس میں گلاب کی پتیاں اور پانی ڈالیں یاد رہے کہ گلاب کی پتیاں پانی سے اوپر رہیں اس کے بعد تیز آنچ پر پکائیں جب وہ پانی کا کلر لال ہو جائے تو آنچ ہلکی کر دیں اور مزید چھے سے آٹھ منٹر پکائیں اب اس پین کو چھولے سے اتار لیں اور اس پانی کو چھان لیں اب اس پانی میں دیموں پر رس ملائیں اور اس کو ایک سپری بوتل میں محفوظ کر لیں جو ائر ٹائٹ ہو رات کو سونے سے پہلے اپنی چہرے پر سپری کریں صرف کچھ منٹ میں ہی چہرہ انتہائی خوبصورت اور پھوٹ پشش ہو جائے گا گلاب کی پتیوں کو جل کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے یہ بہترین پودرتی کرنزر بھی ہے جو جل سے تمام گردو گبار ساف کر کے سکین کو چمکدار اور خوبصورت بناتی ہیں جل کی تمام بیماریوں کا علاج گلاب کی پتیوں میں موجود ہے اس کے علاوہ لیمن میں سٹرک ایسید، کیلچیم، پوڈیشیم، فاسفورس اور مختلف قسم کی وائٹرمنز کیافی زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہیں اس کے رس، چھلکی اور بیج ہر چیز میں گزائیت موجود ہے یہ نہ صرف ہمارا خون ساف کرتا ہے بلکہ ہمارے جسم کے فاسد مادوں کو بھی خارج کرتا ہے لیمن میں قدرتی بلیچنگ ایٹیک موجود ہوتا ہے جو ہمارے جل کی رنگت اکھارنے میں مدد کرتا ہے یاد رہے کہ میں نے یہ سپریٹ دین دن کے لیے بنایا ہے اگر آپ نے زیادہ دن کے لیے بنانا ہو تو اس میں لینو کا رست نہ ملائیں سو گرائز اگر آپ کو میری یہ آج کی مفید ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنی تمام فرنگز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اتنی نینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس